اکلنے سے پہلے میں اپنا چنازہ میں آپ کو دینے والا ہوں اہم جانکار یہ ہے واقعی یہ اہم ہے جو میں بتانے کیلئے جا رہا ہوں یہ واقعی اہم ہے میرے عزیزو اہم یہ ہے اس لیے اہم ہے کہ دیکھیں پبلک اتنی پریشان ہے اتنی پریشان ہے پبلک آبام اتنی پریشان ہے انڈیا کے لوگ انڈیا سے باہر کے لوگ بھی اتنے پریشان ہیں پریشان کس وجہ سے ہیں اس وجہ سے پریشان ہے کہ نئی اپ ڈیٹ نئی اپ ڈیٹ میں آپ سے وہ بات آج کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو ویورٹس ہیں ہمارے ہی نہیں پوری انڈیا کے جو جنتا ہے پوری انڈیا کے جو لوگ ہیں جو شہاب بھائی سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھتے ہیں اور جانکاری لیتے ہیں کہ شہاب بھائی کب نکلے گئے ان کا سفر کب شروع ہوگا وہ یہ جاننا چاہتے ہیں برائے کرم برائے مہروانی میں شہاب بھائی کی ٹیم والوں سے بھی اور شہاب بھائی سے بھی وہ فورمالٹی پوری ہو جائیں گی تو ان کا سفر شروع ہو جائے گا تو ہم بھی جب سے ہی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی جلد سے جلد ان کا سفر شروع ہو جائے تو اب ہمارے کچھ بھائی ہمیں فون کر کر کہ یہ پوچھ رہے ہیں بھائی جب ویزا مل گیا ہے اور ان کو ویزا سب دیسوں کا ہو گیا ہے پاکستان کا بھی مل گیا ہے تو کیا فورمالٹیز ہیں جو پوری نہیں ہو پا رہی اور کیا وجہ ہے جو سفر شروع نہیں ہو پا رہا ہے تو میں جانتا ہوں کیونکہ میرے پاس ہی فون آتے تو میں ہی جان سکتا ہوں اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں کس قدر میرے پاس اس تعلق سے فون آ رہے ہیں تو برائے کرم برائے مہروانی شہاب بھائی کی ٹیم والوں سے بھی گزاری سے آپ سبھی شہاب بھائی سے بھی گزاری سے آپ اپنے سوشل اکاؤنٹ پر اس وقت کو شیئر کرتے ہیں کہ یہ وجہ ابھی چل رہی ہے جس کی وجہ سے شہاب بھائی کا شفر شروع نہیں ہو پا رہا تاکہ لوگوں کو تسلی ہو جائے لوگ بہت پریشان ہیں بے چین ہے شہاب بھائی اتنی دعا کر رہے ہیں آپ کے لئے اور الحمدللہ ہم بھی دعا کر رہے ہیں کہ آپ کا سفر جل سے جل سے شروع ہو جائے تو آپ سے گزاری سے کہ آپ اس چیز کو شیئر کر دیں لوگ اسی لئے پریشان ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے جو سفر شروع نہیں ہو پا رہا ہے بھائی دیکھو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جب ویزا ان کو مل گیا ہے تو ویزا جب مل گیا تو سفر شروع ہونے میں دو دن یا چار دن یا آٹھ دن لگ جاتے لیکن ویزا ملنے کے بھی بات بھی ابھی تقریباً اٹھارہ انیس دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک سفر شروع نہیں ہو پایا ہے اسی لئے لوگ بیچینے کہ آخر وہ وجہ کیا ہے کچھ لوگ تو غلط غلط خیال بھی رکھ رہے ہیں خیالات ان کے دماغ میں آ رہے ہیں کمنٹس بھی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے شب بھائی واپس کرلا جائیں گے بھائی واپس کرلا نہیں جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا عمداللہ دعا کریں کہ وہ ان کا سفر آگے کی طرف یہ روادہ وہاں ہو ایسا نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ایک کلام سناتا ہوں اور کلام کی جو یہ آج ہمارے کلام ہم نے پڑھا ہے اس کلام کی فرمائش بہت بہت زیادہ لوگوں کی فرمائش اس کلام کی اور ایک ہمارے بھائیوں ان کی بھی فرمائش ہے کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں مرنے سے پہلے نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ ہر عاشق رسول کی اتمنہ ہے کہ نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں خواب میں دیدار ہو جائے ناقا قطع بیڑا پار ہو جائے زندگی کی میراج ہو جائے تو میرے حضید و شہاب بھائی سے ریلیٹر جو باتیں میں نے بتائی ہیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ نئی اپ ڈیٹ جو جلد سے جلد نکل کے سامنے آ جائے اور نئی اپ ڈیٹ تب آئے گی جب آئے گی تب آئے گی لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہاب بھائی جو ابھی رکے ہوئے ہیں وہ اصلی وجہ کیا ہے جب پوری عوام معلوم کرنا چاہتی ہے ہندوستان کی عوام معلوم کرنا چاہتی ہے کہ آخر وجہ کیا چل رہی ہے جو ابھی تک شہاب بھائی کا سفر شروع نہیں ہوا پلیس شہاب بھائی کیا ٹیم بالوں سے بھی گزاری سے آپ لوگ جو ہیں شایع کریں اس بات کو اور بتائیں عوام کو کہ یہ کمی چل رہی ہے اور اس وجہ سے سفر رکا ہوا ہے تو گزاری سے ہے کہ اس بات کو شایع کریں اور عوام تک پہنچائیں انشاءاللہ تو میں آپ کو کلام سناتا ہوں کلام سنیے کلام اچھا لگے تو دعاوں سے نوازیں تو چلیے دوستو کلام سنتے ہیں یہی میری حسرات یہی ہے تمنا حضور آپ کو دے کھنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں کھلا دیجئے میری چاہت کھل چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں سنے کہیں روتے روتے نہ بہے جائے آنکھیں کہیں رک نہ جائے یہ بے چین ساسے کہیں روتے روتے نہ بہے جائے آنکھیں کہیں رک نہ جائے یہ بے چین ساسے یہ بے چین ساسے یہ بے چین ساسے اٹھا دیجئے اپنے چہرے چین ساسے پردہ کیوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں سنیے سر حشر تشری فلائیں گے لیکن لہد میں بھی جلوہ دکھاؤں گے لیکن لہد میں بھی جلوہ دکھاؤں گے لیکن پتہ ہے ہمارا ایمان کیا ہے کہ آقا لہد میں بھی جلوہ دکھائیں گے یعنی آقا ہماری قبر میں بھی تشریف لائیں گے یہ ہمارا ایمان ہے اور سر حشر تو آقا تشریف لائیں گے ہی لیکن ہماری قبر میں بھی آقا تشریف لائیں گے لیکن ایک عاشق رسول کیا چاہتا ہے آقا آپ کا دیدار قبر میں بھی ہوگا حشر میں بھی ہوگا لیکن آقا جنازہ اپنا جنازہ نکلنے سے پہلے میں زندہ رہنے کے بعد آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو سنیے عاشق رسول نے کیا کہا ہے سر حشر تشریف لہد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے لیکن لہد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے لیکن دکھاؤ گے لیکن تو نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ کیا نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ چاہتا ہوں اور سنے اور سنے کہا ساپنی غار میں بھو پکر سے انگو اٹھا ہٹا ہوں میں آؤں میں آؤں کدھر سے انگو اٹھا ہوں میں آؤں کدھر سے کہا ہار میں ساپنی بھو پکر سے انگو اٹھا ہوں انگو اٹھا ہوں میں آؤں کدھر سے میں آؤں کدھر سے تڑپ ہے زیارت کہ اے میرے آقا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں آخری شیئر مطینے میں تشریف لائے صحابی کہاں بس یہی ہے کہ تمنہ ہے میری کہاں بس یہی ہے کہ تمنہ ہے میری تمنہ ہے میری کیا میں نابی نہ ہوں مجھ کو کر دے جبی نہ مطلب آقا میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا میرے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی صحابی کہہ رہے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں التزا کر دی مدینے میں تشریف لائے صحابی کہاں ایک یہی بس تمنہ ہے میری کہاں بس یہی ہے کہ تمنہ ہے میری تمنہ ہے میری کیا کہ میں نابی نہ ہوں مجھ کو کر دے جبی نہ میں نابی نہ ہوں مجھ کو کر دے جبی نہ کیوں کیوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہو حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہو حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہو چاہتا ہو تو میرے عزیزو کیسا لگا آپ کو یہ کلام حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ایک بھائی نے کہا تھا فون کر کے کہ بھائی یہ والی فرمائش ہماری پوری کر دو بہت اچھا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد تو آقا کا دیدار ہو گئی لیکن تمنا یہ ہے کہ آقا جیتے جی زندہ رہنے کے بعد آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ایک عاشق رسول کی یہ تمنا ہے اور ہر عاشق رسول کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اگر آقا کا دیدار خواب میں ہو جائے کسی بندے کے قسم سے زندگی کی محراج ہو جائے اس کا تو زندگی کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ کس قدر سوڑ جائے گی اگر جس کو میرے آقا کا دیدار ہو گیا جیتے جی خواب میں ہو گیا سموہ الحمدللہ تو دعا کریں ہر عاشق رسول جو تڑپ رہے آقا کے دیدار کے لئے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں اور اسی حبیب کا دیدار ان عاشقوں کو کرا دے پروردگار آمین کہیں تو میرے عزیزوں آج میں نے آپ کو سامنے یہ کلام پیش کیا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں میری بھی یہ تمنہ ہے سب کی تمنہ ہے کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو چلیے دوستو شہب بھائی کا جو میٹر چل رہا ہے بس ہم یہی اسی بات کو ہم کہنا چاہتے تھے کہ اگر وہ لوگ صحیح طریقے سے یہ بتا دیں کہ بھائی ابھی آخری وقت میں تمہارا مسئلہ کیا چل رہا ہے کہ کتنے دن لگ جائیں گے کتنے دن نہیں لگیں گے اور ابھی ویزا تو ہو گیا ہے تو ابھی کیا کمی چل رہی ہے کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے سفر شروع نہیں ہو پا رہا ہے یہ چیز جنتا جاننے چاہتے ہیں پوری انڈیا اور انڈیا کے بہار کے بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں انہیں تسلی نہیں ہو رہی ہے وہ انہیں تسلی ہو جائے گے اگر یہ پتہ لگ جائے کہ ہاں شہب بھائی کا سفر تیری ویڈیو پہنچ جائے تو آپ سے گزاری صاحب اپنے پرسنل چینل پر اوفیشیل چینل پر یہ بتا دیں کہ اتنے دن اور لگ سکتے ہیں یا یہ کمی ابھی چل رہی ہے تو لوگوں کو تسلی ہو جائے گی بے حساب ہمارے پاس فون آ رہے ہیں اور بے حساب کمنٹ آ رہے ہیں کہ ہم کو پتہ لگے گا کہ شہب بھائی کا سفر کب چال ہوگا یا کیا کمی ایسی چل رہی ہے جو شہب بھائی رکے ہوئے ہیں اور شہب بھائی کی ٹیم کا بھی کوئی بندہ سن رہا ہو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو تو پلیس آپ لوگ بھی اپنے شوشل اکاؤنٹ پر اس بات کو شیئر کر دیں کہ اس کمی کی وجہ سے بھی شہب بھائی رکے ہوئے ہیں اتنے دن لگیں گے یا کمی چل رہی ہے اس کو بورا ہو جائے گا بطلب جو کمی ہے جو وجہ ہے اس کو بتا دیں پلیس بڑی مہروانی ہوگی تو آپ لوگوں سے گزاری سے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بڑن دبائیں آپ کو انشاءاللہ کلام بھی سننے ملتے رہیں گے شہب بھائی کی لوکیشن بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی اور جو جو متفق ہیں ہمارے چینل سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ہاں آپ کو ہمارے کلام اچھے لگتے ہیں ہماری بات اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ سبھی لوگ بہت سارا پیار ڈھیڑ سارا پیار دے رہے ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ شاد و عباد رکھیں تو انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس و جے ایک نئے کلام کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں گریبوں کا خیال رکھیں نماز کا خیال رکھیں اور کسی کا دل نہ دکھائیں انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس و جے اللہ حافظ